زندگی کسی کے بھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے خلوص سے اپنایت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے حضرت علی نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو چاہ تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں ٹوڑ سکتا غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو ان کے سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنے ہی دشوار ہوگی جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سراغ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں اس طرح انسان کی چھوٹے چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہے راستے پر کنکر ہی کنکر ہو تو بھی ایک اچھا جوتہ پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے لیکن اچھے جوتے کی اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے باہر کے چیلنج سے نہیں ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں جس طرح گھڑی کے سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کلے برے مت بنو کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں حضرت علی نے فرمایا انسان کو اچھی سوچ پر وہی نہ ملتا ہے کہ اسے اچھے عامال پر بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برامت نہیں ہوا کرتا ہمیشہ آپ نے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بس خاموش رہیں کیونکہ آپ کی خاموشی پھر اسے بہت تکلیف دیتی رہیں گی کسی کے پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عدب سے ہوتی ہے کیونکہ علم تو عبلیس کے پاس بہت تھا لیکن وہ عدب سے محروم تھا